میں تہذیب کو مختلف ادایت دے کر وہاں سے نکل آیا کام کا آغاز چونکہ اچانک کیا تھا اس لیے اب فوری طور پر کچھ تیاریاں کرنا تھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب میری واپسی ہوئی تو تہذیب نہایت اتمنان سے مایکل جوشر کو سنبھالے ہوئے تھی البتہ مایکل جوشر کی پیشانی زخمی نظر آ رہی تھی اور اس کا دائیں جبڑا سوجا ہوا تھا میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور شاہ نے ہی لاکر بولا میں بتا چکا تھا معدد رینما کو کہ ہم بٹکے ہوئے لوگ ہیں تمہاری اتنی عزت نہیں کر سکیں گے جتنی تم چاہتے ہو اور میرا خیال ہے تہذیب تم نے مایکل جوشر کے آواز ٹھکانے لگا دیا ہیں مقدس بزرگ جمناسٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے میں نے تو صرف انہیں سمجھایا ہے کہ میرے پاس بھی جمناسٹر کے بہت سے تمگیں موجود ہیں تہذیب نے باسومانہ انداز میں کہا اور میں انس پڑا ہماری ڈیوٹی کے وقت اب ختم ہونے والے ہیں چنانچہ مایکل جوشر کو ایک لمبی نیند کے لیے آمادہ کر لیا جائے نہیں نہیں تمہیں ایسی کوئی عرکت نہیں کر سکتے مایکل جوشر نے کہا اور تہذیب نے دونوں آسینے سمیٹ لی مایکل جوشر اٹھتے اٹھتے وہی بیٹھ گیا واہ یوں لگتا ہے تہذیب کہ تم نے دو چار آتوں میں ہی مایکل جوشر پر خاصا روب ڈال دیا ہے بہراد میری درخواہ سے معدد بزرگ کہ آپ اس عمر میں مار نہ کھائیں اور ہمیں ہماری گستا کیوں پر شرمیندہ ہونے کا موقع نہ دے یہ انجیکشن آپ کو بارہ گھنٹے شولائے رکھے گا بہتر ہے کہ آرام فرمائیے میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سمان میں سے ایک سرنج نکال کر اس میں کچھ محلول کھینچ کر مایکل جوشر کے بادو میں انجیکٹ کر دیا اس کے بعد میں نے اور تہذیب نے اسے سارا دے کر اٹھایا اور میسیری پر لٹا دیا اب استعاقانے میں ہمارے موجود رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا چنانچہ ہم دونوں باہر نکل آئے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہمارا قیام ہوتا تھا کسی کو ہماری مصروفیات کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا یوں بھی یہاں صرف ملازم قسم کے لوگ تھے جنہیں یہ اعتماد تھا کہ ہم مایکل جوشر کے خاص رازداروں میں سے ہیں اور ہم پر نگاہ رکھنا ضروری نہیں اپنا کام سمیٹ کر ہم باہر نکل آئے تہذیم مالک ایکس کے چیرے پر لا تعدال سوالات رکھسان تھے اس کی متجسس آنکھیں مجھ سے بہت کچھ پوچھ رہی تھی میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ گہری گہری سانسے لینے لگی کیا بات ہے تہذیم تم کچھ نروس نظر آ رہی ہو نہیں نروس تو بلکل نہیں ہوں تہذیم نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کیا تم ڈرائیو کر سکو گی میرا مزاک اڑا رہے ہیں علی کیا یہ مناسب ہے تہذیم نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا اوہ نہیں تہذیم مزاک کا کیا سوال ہے ویسے یہ صورتیار مسٹر مائیکل جوشر کے لگے کیسی رہی وہ سخت اہران تھا بہت دیر تک مجھے دنیاوی نفع اور نقصان کے بارے میں بتاتا رہا کہہ رہا تھا کہ وہ تو صرف مذہبی آدمی ہے دوسرے معاملات دوسرے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ جمناسٹک کی کیا بات کہی تھی تم نے مسٹر جوشر کا خیال تھا کہ وہ مرد ہے اور میں محض ایک عورت بیٹھے بیٹھے سوفے سے چھلانگ لگا دی تھی مجھ پر لیکن پھر ان کی پرواز لمبی ہو گئی اور وہ سوفے سے گر کر سامنے کی دیوار سے جھا ٹکرائے پھر ایک عورت ان کے لیے کافی ہوا اور وہ آرام سے بیٹھ گئے خوب میں انس پڑھا تم نے بڑے توفانی انداز میں یہ سب کچھ کر ڈالا لی کیا پہلے سے تمہارے دین میں یہ پلیننگ تھی کہ آج ہی سے تم اپنا کام شروع کر دوگے نہیں تہذیب بس اتفاقات نے وہ سب کچھ کرا دیا جو میں کرنا چاہتا تھا واقعی یہ وقت سے پہلے ہے لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہاں یقینا ہمارا پروگرام تو پہلے ہی سے تھا لیکن اس بات کا جواب دو کہ کیا اب اس فلیٹ میں رہائش ہمارے لیے مناسب ہے میری رائے میں تو یہ فلیٹ اب ہمارے لیے مخدوش ہو چکا ہے کیوں میں نے سوال کیا جینی آرپر کیا جینی آرپر کو یہ بات معلوم نہیں کہ ہم مائیکل جوچر کے لیے کام کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے خطرناک نہیں بن جائے گی ابھی نہیں دیر ابھی کہاں ابھی تو مختلف کاروائیوں میں وقت لگے گا میں نے جواب دیا اور تہذیب خاموش ہو گئی میں جانتا تھا کہ اس کے ذہن میں لاکھوں سوالات مچل رہے ہیں میں آہستہ آہستہ ان تمام سوالات کے جوابات بھی دینا چاہتا تھا کیونکہ تہذیب کو اندھیرے میں رکھنا خود میرے لیے نقصان دے ثابت ہوتا وہ ایک بہترین ساتھی تھی عورتوں نے کے باوجود وہ ہزاروں مردوں پر بھاری تھی اور میں اس پر مکمل اعتماد کر سکتا تھا تہذیب مجھ سے سوالات کرتی رہی اور میں ان کے جوابات دیتا رہا جو پروگرام میں نے بنایا تھا اس کے بارے میں تمام صورتحال تہذیب کو سمجھا دی اور پھر ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے اس وقت تہذیب کا کوئی کام نہیں تھا چنانچہ میں اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میری کار کا روح جوشو کی طرف تھا میرا معذرت بزرگ دوست فادر جوشو ہمیشہ کی مانند مسکراتے ہوئے مجھ سے ملا اور میرا پور تپاک خیر مقدم کیا میں جوشو کے پاس تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا اور اسے صورتحال سے آگاہ کرتا رہا جوشو کے جیرے پر انتائی تجسس اور دلچسپی کے اثار تھے وہ گہری دیگاؤں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا علیہر خان میں تمہیں جس مرلے پر بھی عزمائی مکمل پایا یقین کرو ایسے جذبے تو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں اور پھر تمہارے کام کا انداز تمہاری لگن اور تمہاری کارگردگی تم سے عقیدت پیدا کر دیتی ہے جوشو بوڑا ہو چکا ہے لیکن نوجوانی کی یادوں کو فراموش نہیں کر سکتا بلان دوسلے والا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیا کیا جاتا ہے اور میں نے تمہیں جس مرلے پر بھی دیکھا الرٹ پایا بلکل طاقتور پایا تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہونا چاہیے جوشو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو انتہائی بے حقیقت سمجھتا ہوں اور اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے مائیکل جوشو کے میک اپ میں آنا ہے اور یہ میک اپ بیرونی چیزوں سے نہیں بلکہ تمہاری اس سیجا سے میرے چیرے پر ہونا چاہیے جس میں تم نے کمال حاصل کیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ میرا وہ ساتھی اس وقت اس عمارت میں موجود ہے جو اس میک اپ میں ایک روحانی کمال رکھتا ہے کیا اب بھی تم اسے میری خوشبختی کہو گے مسٹر جوشو یقیناً تمہاری خوشبختی تمہارے امراض چلتی ہے تو پھر اسے بلاؤ تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ اکامت چینی ہمارے پاس پہنچ گیا اپنے مخصوص انداز میں اس نے مجھے تعظیم دی اور جوشو اسے صورتحال سمجھانے لگا چینی نے سپاڑ نگاہوں سے جوشو کا دیکھا اور بولا میں حاضر ہوں تم نے کوئی سوال نہیں کیا میں نے کہا نہیں سوال کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں جب جوشو کہہ رہا ہے تو کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی تو پھر جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ اپنے سمان کو ساتھ لے جاؤ اس کے چیرے کو دیکھ کر ہی ان کے چیرے کو تبدیل کرنا ہے جس کی جگہ انہیں لینا ہے ٹھیک ہے میں چند نمات کے لیے اجازت چاہتا ہوں پستہ اکامت چینی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا اس پستہ اکامت چینی کا نام تائی چین تھا میں اسے ساتھ لے کر مائیکل جوشر کی کوٹھی پر پہنچ گیا اس کوٹھی میں خفیہ رسوں سے اندر داخل ہونا اب کم از کم بیرے لیے مشکل نہیں تھا چونکہ بیس کے چپے چپے کا جائزہ لے چکا تھا تائی چین پھرسلہ آدمی تھا ہم دونوں کوٹھی کے اکمی دیوار عبور کر کے اندر داخل ہو گئے شام کے جٹ پٹے اب رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہے تھے ملازمین کی نگاہوں سے بجتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں تیہ خانے میں جانے کا راستہ تھا اور پھر میں تائی چین کے ساتھ تیہ خانے میں اتر گیا مائیکل جوشر صوفے پر بےوش پڑا ہوا تھا تیز روشنی میں تائی چین نے مائیکل جوشر کے چیرے کا جائزہ لیا اور پھر میرے چیرے کو ٹٹول کر دیکھنے لگا گردن کان تمام ہی سے اس نے دیکھے اس کے بعد ایک فیتہ نکال کر میرے قدو کامد کا جائزہ لینے لگا پھر اس نے مائیکل جوشر کے قدو کامد کا جائزہ لیا میری طرف دیکھ کر وہ آہستہ سے مسکر آیا اور پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے بعد وہ اپنا جادو کا پٹارہ کھول کر بیٹھ گیا اس نے میرے چیرے پر جگہ جگہ بڑے مہرانہ انداز میں وہ لوشن لگانا شروع کر دیا جو چیرے کی حیرت کو تبدیل کرتا تھا کہیں شیشیاں تھی اور وہ مقصود قسم کی لکڑی کی تیلیوں سے لوشن میرے چیرے پر لگا رہا تھا کہیں کہیں وہ آہستہ آہستہ انگلی سے میرے چیرے کو تھپ تھپاتا بھی تھا تقریباً بیس منٹ تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور پھر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مویشہ بھولا بالوں کی سلسلے میں تھوڑی سی دکت ہو گی لیکن میں کوشش کر لیتا ہوں اس نے ایک خاص قسم کا برش اور آلہ نکالا پھر آلے کا پلگ سرکٹ میں لگایا اور میرے بالوں کی شیو تبدیل کرنے لگا بائیکل جوشر کے بال بھی خاصے گھنے اور خوبصورت تھے میرے بالوں کا سٹائل تبدیل کر دیا گیا اسی دوران چیرے کے وہ حصے ورمالود ہو گئے تھے جہاں لوشن لگایا گیا تھا اور جن حصوں کو پتلا کرنا تھا وہ ہلکے ہو گئے تھے تائی چین نے ناکدانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آئینہ میرے سامنے رکھ دیا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی یہ انوکھا منطر میرے لیے واقعی حیران کن تھا پلاسٹر کا کوئی ٹکڑا میرے چیرے پر نہیں تھا کوئی ماسک میرے موہ پر نہیں چڑی ہوئی تھی لیکن میں مائیکل جو شر تھا بلکل اسی کی ماند میں نے مطمئن انداد میں تائی چین کو دیکھا اور آہستہ سے بولا مسٹر تائی چین آپ کا شکریہ ادا کرنا محض ایک رسمی بات ہوگی جو کام آپ نے کیا ہے اس کی داد صرف شکریہ سے نہیں دی چاہ سکتی تینکیو ماسٹر میں خادم ہوں تائی چین نے گردن خم کر کے کہا میرے لیے اور کوئی ہدایت نہیں جو شو کا شکریہ ادا کر دینا اور اس سے کہہ دینا کہ میں مطمئن ہوں تم اسی راستے سے واپس جاؤ گے تائی چین چلو میں تمہیں چھوڑ دوں نہیں ماسٹر اس کی ضرورت نہیں میں چلا جاؤں گا تائی چین نے جواب دیا لیکن میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا چنانچہ تائی چین کو اسی راستے سے دیوار ابور کرا دی اور جب وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو میں واپس چل پڑا مائیکل جو شر کی حسیت سے اب مجھے اس عمارت میں نقل و حرکت کی آزادی تھی میں تائی خانے میں پہنچا اور مائیکل جو شر کا لباس اتار کر پہن لیا مائیکل جو شر کو میں نے اسی انداز میں چھوڑ دیا تھا وہ ساری رات ہوش میں نہیں آ سکتا تھا صبح کے وقت اس کا ہوش میں آنا متوقع تھا چنانچہ اسے تائی خانے میں اچھی طرح بند کر کے اور اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کسنے کے بعد میں باہر نکل آیا اور رات کو تقریباً تین بجے تک ان کاغذات میں سر کھپاتا رہا جو مائیکل جو شر کی خواب گاہ میں تھے اور جن میں بلیک پلین کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات موجود تھی لیکن یہ معلومات نہ مکمل تھی سارے راستے انسی سیمت جاتے تھے جن کی رہنمائی ختمیں کی گئی تھی باربنوائی کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تھی گرین لارڈ کی جیمز کوکر میرے لئے کچھ اور دلکش بن گئی تھی لیکن ان تمام چیزوں کو میں اس کی وقت ٹچ کرنا چاہتا تھا جب پہلے یہاں اپنی آمد کا اعلان کروں بس یہ بات میرے دین پر بھوت کی طرح سوار تھی رات کے آخری اسے میں نیند آگئی اور صبح دیر تک سوتا رہا مائیکل جو شر کے معمولات کے بارے میں مجھے بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی لیکن ملازمین خود ہی رہنمائی کر رہے تھے پہلا امتیان مجھے ان ملازمین کے سامنے ہی دینا تھا میں نے مائیکل جو شر کے انداز میں انہیں مختلف ہدایت جاری کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا ایک ڈاکٹر تقریباً ساڑے بارہ بجے میرے پاس آیا اور اس نے میرا معاینہ کرنے کے بعد کچھ دعائیں مجھے تجویز کر دی میرے ملازمین خاص نے اس کے لیے ڈاکٹر کو فون کیا تھا اسے دوران تعدیم مالک ایکس بھی آگی تھی اور تنہائی اپنے کام میں مصروف ہوگی تھی ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہی میں نے اس سے ملاقات ہوئی اس نے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور میرے ہنٹوں پر مسکرات پھیل گئی کہو بی بی تمہارا ساتھی نہیں آیا میں نے کہا اور تعدیم کی آنکھیں ہیرس سے پھیل گئی نہیں جناب وہ آج کچھ بیمار ہیں وہ بولی اور میں انس پڑا تعدیم یہ میں ہی ہوں میں نے اسے مزید الجن میں ڈالنا مناسر نہ سمجھا میں ہمیشہ ہی تم سے متاثر رہی ہوں لیکن اس سے بہتر میک اپ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا میں خود اس کی تعریفیں کرتی اچھی نہیں لگتی علی یہ جوشو کا کمال ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میک اپ میں بیرونی اشیاء کا ایک حصہ بھی استعمال نہیں کیا گیا صرف میرے چیرے کو متورم کر کے خد و خال کی نئے انداز میں ترتیب دی گئی ہے اور آواز تم بالکل مائیکل جوشو کی آواز میں بول رہے ہو ہاں اس کے لئے میں تمہارا شکریہ دا کر سکتا ہوں بی بی پروگرام کیا ہے بہت کچھ دیکھا ہے میں نے تحضیب رات کو کافی دیر تک مصروف رہا ہوں تم اپنا کام جاری رکھو اس طرح میرے اور تمہارے درمیان بلاقاتے بھی رہیں گی اور میں تمہیں اپنے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا ویسے جینی آر پر تھے تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی کسی سے بھی نہیں اس کے بچے البتہ آتے جاتے ہیں ان سے ملی تھی تحضیب نے جواب دیا پھر پوچھا مائیکل جوشر کی سال میں ہے صبح سے میری اس سے بلاقات نہیں ہوئی میں نے جواب دیا میں آؤں ہاں آؤں کوئی حرج نہیں میں نے جواب دیا اور تحضیب کے ساتھ تیہ خانے کی جانب چل پڑا مائیکل جوشر ہوش میں تھا اور اپنی جگہ پڑا ہوا تھا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں شدت حیرت سے ابل پڑی وہ اکا بکا سا مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اس سے اس کے لہجے میں کہا ہیلو کیسے مزاج ہیں تمہارے تم اتنے بڑے شیطان ہوگے میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں اور یہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اس لیے کچھ کیا بھی نہیں سکتا اب تم جو کچھ کہو گے میرے لیے کہو گے مائیکل جوشر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے ان لوگوں کی فیریس درکار ہے جو اس سلسلے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں امریکی دولتمند جہودی جو رہنمائی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں کیا کرو گے ان کا یہ سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں تو جواب دینا بھی میرا فرض نہیں مائیکل جوشر نے جواب دیا بہت طرح مائیکل جوشر میں جواب لینے کے لیے معذر طریقہ غر استعمال کرتا ہوں جو تم جیسے بزرگوں کے ساتھ کرنا چاہئے مثلا ابھی بتاتا ہوں میں نے کہا اور اپنے ساتھ لائیو سامان میں سے ایک اور انجیکشن نکال لیا مائیکل جوشر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا میں نے انجیکشن کا سیال سورنج میں کھینچا اور پھر ایک دوسرا سفید انجیکشن نکال کر مائیکل جوشر کے سامنے کر دیا یہ انجیکشن جو میں تمہیں لگا رہا ہوں مائیکل جوشر یہ تمہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دے گا اور یہ دوسرا انجیکشن تم کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہے جو تمہارے جسم میں ابھی ابھی پیدا ہونے والی ہے عذیت پہنچانے کے لیے میرے پاس بہت زیادہ اہم ذرائع نہیں ہے بس یہ چھوٹے مٹے کام کر کے میں اپنے آپ کو مطمئن کر ہی لیتا ہوں میں نے تیار شدہ انجیکشن مائیکل جوشر کے بازو میں انجیکٹ کر دیا وہ خوف زیادہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا ویسے بھی وہ بہت زیادہ دلیر آدمی نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کے چیرے پر تکلیف کے اثار نمودار ہونے لگے ارے یہ کیا کر دیا تم نے یہ کیا کر دیا میرے پورے بدن میں مائیکل جوشر اپنے بندے ہوئے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش میں لڑک کر سوفے سے نیچے آ رہا تڑپتے رہو مائیکل جوشر تڑپتے رہو لیکن یہ تڑپ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تم زبان نہیں کھولو گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ وہ ہلک پھاڑ کر چیخنے لگا بے اور تہذیم مالک ایکس سکون سے سوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گئے مائیکل جوشر کا چیرہ سرخ ہو گیا تھا آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا اس کا پورا بدن زمین پر تڑپ رہا تھا وہ سیال کچھ ایسی خصوصیات کا حامل تھا اس کے بدن میں شدید جلن ہو رہی تھی اور اس جلن کے سبب وہ بے پناہ تکلیف میں تھا مجھے اس سذیت سے نجات دلا دو جو کچھ کہو گے میں کروں گا وعدہ کرتا ہوں جو کچھ کہو گے وہ کروں گا ہم تم جیسے معزز انسان کے وعدے پر اعتبار کر سکتے ہیں میں نے کہا اور سفیل سیال کا انجیکشن توڑ کر اس کی دواس سرنج میں کھینچ لی اور پھر اسے مائیکل جوشر کے بدن میں انجیکٹ کر دیا نتیجہ دائر ہونے میں چند لمحات لگے تھے اس کے بعد جوشر پر سکون ہوتا چلا گیا اس کی سانس اب بھی دھونکنی کی ماند چل رہی تھی اور اب وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا کیا تھا اس میں کیا تھا تم نے مجھے ادموا کر دیا میرے پاس اس سے بھی زیادہ حسین چیزیں موجود ہیں مائیکل جوشر جو یقیناً تمہیں پسند آئیں گی میں نے کہا اور ایک شیشی جیب سے نکال کر اس کے سامنے کی یہ پاورڈر تمہارے جسم کے جس حصے پر بھی پڑے گا وہاں سے تم خال اتار دینا پسند کرو گے لیکن بدقسمتی سے اس کریشے خال سے گزر کر گوشت میں اتر جاتے ہیں چنانچہ اگر تمہارے گوشت میں بھی کھجلی پیدا ہو گئی تو پھر تمہیں اپنا گوشتی کھرچ کر پھینکنا پڑے گا سمجھے نہیں نہیں میں اب اپنے اندر اتنی حمد نہیں پاتا کہ تم سے کسی قسم کا بھی اختلاف کر سکوں ان لوگوں کی فیرست میں نے کہا اور مائیکل جوشر مجھے ان لوگوں کے نام لکھانے لگا دیر تک ہم اس کاروائی میں مصروف رہیں پھر اس نے کہا میرے لئے کچھ کھانے پینے کا وندو بس تو کر دو شدید بھوک لگ رہی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے کہا اور تہذیب مالک ایکس کو اشارہ کر دیا تہذیب گردن الاتیوی باہر چلی گئی مائیکل جوشر سے مجھے بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں اور پھر میں نے ان سب سے اہم سوال کر دیا یعنی بلیک پلین اوہ اس کا مقصد ہے ہاں ظاہر ہے تم نے اس خط کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا ہوگا مائیکل جوشر نے بے بس ہی سے کہا یقیناً مائیکل جوشر اور تم نے بھی تو وہ خط دوسرے خطوط میں سے غائب کر دیا تھا بدکسمتی تھی میری کہ وہ اس طرح برائے راست تمہارے پاس پہنچ گیا چلو ٹھیک ہے بہرحال اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے بلیک پلین کیا تھا کیا تم اس بات پر یقین کروگے کہ بلیک پلین صرف اسرائیل کے وزیر جنگ کے ذہن میں ہے اس کی کچھ نشاندہ ہی دوسرے لوگوں کو کی گئی ہے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ خفیہ منصوبہ کیا ہے ہاں اس کی تکمیل کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں مثلاً میرے سپرد یہ کام ہے میں تقریباً عرب ڈالر اس منصوبے کے لیے فرام کروں اور اس سلسلے میں انتظامات شروع کر دیا گئے ہیں گویا تم بلیک پلین کے بارے میں خود بھی نہیں جانتے ہو نہیں یقین کرو نہیں جانتا اچھا گرین لارڈ میں جیمز کوکر کیا چیز ہے جیمز کوکر مائیکل جوچر نے ہنٹوں پر دبان پھیرتے ہوئے کہا ہاں ہاں بولتے رہو بولتے رہو جیمز کوکر در حقیقت معلومات کا خزانہ ہے وہ اسرائیلی انتظامیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن تل لبیب کا نمائندہ ہے اور گرین لارڈ میں رہتا ہے اس کا پتہ بس گرین لارڈ پہنچ کر کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ لو اور باربن وائکو کیا چیز ہے میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ جان چکے ہو باربن وائکو بھی یہودی النسل ہیں ہرچاند کہ وہ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے لیکن یہودی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے اور یہ دو ارب رپے کا فنڈ ہم اسی کے پاس جمع کرا رہے ہیں باربن وائکو بلیک پلین کا ایک اہم نمائندہ ہے جسے نمبر آٹھ کا درجہ دیا جاتا ہے مائیکل جوشر سب کچھ سچ سچ بتانے پر آمادہ تھا میں اس سے بہت سی معلومات حاصل کرتا رہا اور پھر میں نے اس سے آخری سوال کیا یہاں تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے مائیکل جوشر کیا مطلب وہ چونکا مطلب یہ کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے کتنی نقد رقم مجھے یہاں سے مل جائے گی میں بینکوں میں رقم نہیں رکھواتا مائیکل جوشر نے جواب دیا پھر کہاں رکھتے ہو رقم یہی موجود ہے میرے پاس کہاں کس جگہ میں نے سوال کیا کیوں تم رقم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو ظاہرہ مجھے اپنے میشن کو آگے بڑھانے کے لیے دولت کی ضرورت بھی ہوگی اور یہاں امریکہ میں میرے پاس وہ ذرائع نہیں جن کی مدد سے میں دولت کما سکوں تمہاری رقم اگر میرے کام آ جائے تو پھر یہ تمہارے لیے بھی سواب کی بات ہے مائیکل جوشر دانت پیس کا رہ گیا تھا وہ اس سواب کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا جو سہونیت کے خلاف اسے ملنے والا تھا بہرحال اس نے باری لحجے میں کہا دیکھو اگر تمہیں کچھ پیسو کی ضرورت ہے تو میں تمہیں فرام کر سکتا ہوں لیکن لیکن میں نے تمہیں جو سہونیت کے لیے فنڈ دیا تھا وہ میرے اوپر کرد ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ میں اور یہ بھی سمجھ لو کہ میں بوٹی دے کر بکرا لینے والوں میں سے ہوں میں نے تمہیں وہ رقم دے کر اپنا اعتماد تم پر قائم کیا لیکن اب مجھے اپنے معاملات کے لیے رقم درکار ہے اور اس کے لیے تم سے بہتر آدمی مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا لانتو تم پر بہرحال میں اس حذیت سے نہیں گزرنا چاہتا جو تم نے مجھے دی ہے اور جو تم نے مجھے مزید دینے کی دھمکی دی ہے میں زندگی کو دنیا کی سب سے قیمتی شہ سمجھتا ہوں گوڈ اکلمندی کی بات ہے تو پھر وہ رقم میں نے کہا اور مائیکل جوشر نے ایک طرف اشارہ کر دیا دیوار ہی میں ایک چکور سا سیاہ نشان بنا ہوا تھا میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اسے ٹٹولنے لگا میں نے مائیکل جوشر سے اس تجوری کی کھولنے کا طریقہ دریافت کیا اور اس کے بعد جب تجوری کو کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں شدت عیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گی کیونکہ بہت کچھ تھا اس میں کیونکہ بہت کچھ تھا اس میں اتنا کہ میں امریکہ میں ایک شاندار زندگی گزار سکتا تھا میں نے مائیکل جوشر کا شکریہ ادا کیا اسی وقت تعدیم مالک ایکس ناشتے کی ٹری اٹھائے ہوئے اندر آگئی اس نے مسکراتی نگاہوں سے مائیکل جوشر کو دیکھا اور بولی آپ کے وفادار ملازموں نے مجھے آپ کے ناشتے کے بارے میں بتا دیا ہے دیکھ لیں سب چیزیں آپ کی پسند کے مطابقی ہیں نا میں ناشتہ نہیں کروں گا مائیکل جوشر نے مو بنا کر کہا ارے نہیں نہیں معزز بزرگ ابھی تھوڑی دیر قبل آپ کہہ چکے ہیں کہ زندگی دنیا کی سب سے قیمتی شائع ہے اور زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ضروری ہوتا ہے دیکھئے نا آپ کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں یہ اچانک مسٹر جوشر کی بھوک کیوں اٹھ گئی ابھی تو یہ سخت بھوکے تھے تیزیم نے کہا تیزیم تعجب سے بولی جاؤ دیکھ لو اور عبرت حاصل کرو انسان عمر کی کسی مندل میں ہو ان سے پیار ضرور کرتا ہے میں نے تیجوری کے طرف اشارہ کیا اور تیجوری کی طرف بڑھ گی خوب یہ مائیکل جوشر کی دولت ہے اس نے کہا اب ہماری ہے مسٹر جوشر نے سوچا کہ جوش ہے اس برے وقت میں ان کا ساتھ نہ دے سکے اسے رکھ کے کیا کریں گے لیکن یہ دولت تو ان کے مشن کی امانت ہوگی نہیں یہ مسٹر جوشر کا ذاتی احساس ہے ویسے ہم نے ایک نیک کام کیا تھا جس کا میں سیلہ ملا ہے نیک کام؟ لنگڑی سے ہونیت میں لکڑی کی ٹانگ لگوانے کے لیے رکم کی ضرورت تھی نا ہم نے اس میں ایک فنڈ دیا تھا ہاں کرد لے کر تیزیم بیچارگی سے بولی دیکھ لو اس کا کیسا سیلہ ملا میں نے کہا اور تیزیم ہنس پڑی وہ جو کہتے ہیں نا ایک نیکی کرو اس کا ستر گناہ ثواب ملے گا لیکن میرا خیال ہے یہ رکم تو ستر گناہ سے بھی زیادہ ہے وہ اس لیے کہ سواب کچھ زیادہ ہی مل گیا میں نے کہا جوشر کی غصے سے بری آلت تھی اس وقت اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا وہ سخت ہجان کا شکار تھا لیکن ہمیں اس کی کسی بھی کیفیت سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی مائیکل جوشر پوری طرح قابو میں آ گیا تھا وہ بہت زیادہ مضامت کرنے والوں میں سے نہیں تھا چند باتوں میں اس نے مضامت کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا دماغ درست کر دیا ظاہرہ مجھے اس سے عقیدت تھی نہ محبت وہ نسلن یہودی تھا اور مجھے بھلا اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اس کے تحت عمل کر رہا تھا تحظیم مالک ایک سڈوری زندگی گزار رہی تھی وہ جوشر کے فلیٹ میں بھی رہتی تھی لیکن زیادہ تر وقت اس کا مائیکل جوشر کی کوٹی میں گزرتا تھا ابھی تک کسی کو میری شخصیت پر کوئی شک نہیں ہو سکا تھا بے شمار لوگوں سے اسی دوران ملاقات ہوئی تھی اور ایک بار ایبرن حال بھی گیا تھا لیکن ایک بیمار آدمی کی ایسیت سے اس کی تصدیق ڈاکٹر نے کر دی تھی ڈاکٹر سے میرا مسلسل رابطہ تھا بعض اوقات مجھے ہنسی آنے لگتی تھی کہ ڈاکٹر میرا کس چیز کا علاج کر رہا ہے انجیکشن وغیرہ تو اس نے کوئی نہیں لگایا دوائیں ہی لکھ دیا کرتا تھا اور غیر ہے ان میں سے کوئی دعا میں استعمال نہیں کر رہا تھا بہر توڑ ڈاکٹر کا کام چل رہا تھا مجھے اس سے کیا غرض ہو سکتی تھی البتہ اس کی وجہ سے میں بیمار مشہور ہو گیا تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر بھی مائیکل جوشر کا خصوصی معالی تھا اور خود بھی یہودی تھا اور ایبنن آل کی تقاریب میں شریک ہوتا تھا چنانچہ میری تھوڑی تھی بدلی و آواز تھوڑا سا بدلہ ہوا انداز سب نے ہی قبول کر لیا کیونکہ یہ ایک بیمار آدمی کا انداز تھا ایبنن آل کی اس تقریب میں میں نے کسی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا لیکن مجھے بہت سی معلومات یہاں سے آصل ہوئیں بہت سے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا اور ان میں پانچ شخصیتیں وہ تھی جن کی فیرس میرے پاس موجود تھی میں نے کل آٹھ آدمیوں کا انتخاب کیا تھا جنہیں میں اپنا شکار بنانا چاہتا تھا یہ آٹھوں آدمی سے انی مقاصل کی تکمیل کے لیے انتائیس سرگرم تھے اور امریکہ میں نمائیاں حیثیت کے حامل تھے میں اپنی کام کی ابتداء یہی سے کرنا چاہتا تھا اسی دوران دوسرے کام بھی جاری تھے چنانچہ ایک مقصود طریقے سے کام لیتے ہوئے میں نے تعدیم کے ذریعے شہر کی ایک معروف شہرہ پر ایک بہت بڑا سائن بورڈ حاصل کیا ہورڈنگ کی جگہ منتخب کرنے کے بعد میں نے اس کی تعمیر کا حکم دے دیا یہ ہورڈنگ لوئے کے ستونوں پر ایک بہت بڑے پلائی وڈ کے بورڈ کی شکل میں تھا بظاہر ہی اس کا مائیکل جوشر سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن میں اس میں بڑی محنت سے کام کرا رہا تھا اور تعدیم اس میں نمائیاں کارگردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی ہورڈنگ پر مقصود رنگ کی آؤٹ لائن لگائی جا رہی تھی اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس آؤٹ لائن کا مقصد کیا ہے ہورڈنگ بنانے والوں کو بھی اس کی حقیقت سے اگاہ نہیں کیا گیا تھا یہ کام بڑی دل جمی سے جاری تھا اور میرے ذہن میں خوفناک منصوبے پرورش پا رہے تھے تقریباً ستائیس دن کی مسلسل میند کے بعد میں نے اس سلسلے میں اپنی تمام کاروائی مکمل کر لی ہورڈنگ پر اب فلسطین کا نقشہ بن چکا تھا لیکن کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ فلسطین کا نقشہ ہے ہورڈنگ بنانے والوں کا کام ختم ہو گیا تھا اس پر کوئی تحریر بھی نہیں تھی جس سے کسی بات کی وضاحت ہو سکے دیکھنے والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ کوئی کمپنی اپنی کسی پروڈکشن کی تشیر کرنا چاہتی ہے اب میں اپنے کام سے مطمئن تھا ہر چند کیلئے سب کچھ بیاد خطرناک تھا لیکن میں اپنے آپ کو اسی طور امریکہ میں روشناس کرانا چاہتا تھا اٹھائیس میں دن میں نے ان تمام لوگوں کو خفیہ دعوت نامیں جاری کر دیئے جن کے نام میری فیرست میں تھے یعنی وہ آٹھ افراد جو میرا شکار تھے میں نے انہیں اپنی کوٹھی پر ایک خاص سلطلے میں مدعو کیا تھا رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے وہ سب میری کوٹھی پر پہنچ گئے تحضیم مالک ایکس کو میں نے خصوصی ہدایت جاری کی تھی چنانچہ وہ خصوصی انتظامات کے ساتھ موجود تھی ان کے درمیان مسرد کا اظہار کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ایک منصوبے کو عملی جامعہ پینانا چاہتا ہوں جس کے لئے مجھے ان کی مدد درکار ہے ان سب نے مجھ سے بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر خدمت کرنے کے لئے تیار ہے میں نے ان سے مختلف موضوعات پر باتیں کی ان کے بارے میں بہت سی گفتگو ہوئی یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا اور میں نے ان کی رہنمائی اس بڑے حال کی جانب کی جہاں تہذیب ان کی پیشوائی کے لئے موجود تھی ایک لمبی سی میز پر ملازمین کھانا لگانے کے بعد حال سے رخصت ہو گئے وہ اس قسم کی خفیہ دعوتوں کے عداب سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے وہی کیا جس کا حکم انہیں تہذیب نے دیا تھا تہذیب کو میں نے اپنی ایک خاص پیروکار کی حسیت سے روشناس کرایا تھا اور وہ مودبانہ اندال میں اپنا کام انجام دے رہی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے مقصود دشیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی کھانے والے پیٹ بھر کر کھا چکے تو ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی ملازمین نے جو کھانا لگایا تھا وہ امدہ اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک تھا مگر تہذیب نے اپنے ہاتھوں میں جو جو دشیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی تھی ان پر اس کے ہاتھ کی صفائی کام کر گئی تھی اور ان میں نہیز سریع الاسر زہر شامل کر دیا گیا تھا جو بے مضا اور بے رنگ تھا البتہ اس کی کارگردگی نہائیت شاندار تھی اور اس کارگردگی کا نظارہ ان آٹھوں افراد کی لاشوں کی شکل میں موجود تھا وہ سب اپنی کرسیوں سے پشت لگائے خلا میں گھور رہے تھے زہر نے ان کے دلوں کی عرکتیں اچانک بند کر دی تھی اور وہ اپنی پوزیشن تک تبدیل نہیں کر سکے تھے تہذیب زنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے چیرے پر عجیب سے آثار تھے میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا ان نگاہوں میں یقینی طور پر وحشت ہوگی چونکہ آٹھ آدمیوں کی ہلاکت معمولی بات نہیں تھی تہذیب میں نے اسے مخاطب کیا بہتر سے پہلے جب کیلی فورنیا یونیورسٹی کا ایک طالب علم جو پاکستان کا رہنے والا تھا حق گوئی پر اترا تو اس کا مزاک اڑایا گیا اور اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا تب اس نے ایک نقشہ ترتیب دیا تھا ایک ایسا نقشہ جس میں فلسطین کو دکھایا گیا تھا اور یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ بہت جلد فلسطین کے سینے کا ناسور اسرائیل فنا ہو جائے گا تمہیں یاد ہوگا تہذیب کہ وہ ہورڈنگ جو اس مقصود شہرہ پر بنایا گیا ہے ایسے ہی نقشے کا حامل ہے بس ایک چھوٹی سی تحریر اگر اس پر نقش کر دی جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے تہذیب کیا کی شدتی حیرت سے پھیل گئی پھر اس نے لردی ہوئی آواز میں کہا تو کیا ہاں تہذیب آج رات یہی سب کچھ ہوگا میں تمام انتظامات کر چکا ہوں تہذیب نے خوش گھونٹوں پر دبان پھیر کر گردن ہلا دی بیت سلطل میں واقعی تمام انتظامات کر چکا تھا چنانچہ رات کی تاریکی میں شاہ رنگ کی ایک ویگن ان آٹھوں لاشوں کو لے کر چل پڑی جسے تہذیب ڈرائیو کر رہی تھی میں ویگن کے اگلی حصے میں موجود تھا تہذیب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری فتح میں اس قدر ویشر نمائی ہو سکتی گئے پہلی لاش میں نے ایک مضبوط کیل کے ذریعے ہورڈنگ کے ایک آخری گوشے پر لگائی اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ تمام لاشیں اس عزیم شان سائن بورٹ پر لوہے کی کیلوں سے ٹانگ دی گئیں پھر میں نے رنگ کا ڈبا اور برش نکالا اور صرف ایک جملہ لکھا اولیو آور جانتا ہے اور دیگر لوگ بھی نہ بھولے ہوں گے ایبنن حال کے بڑبولے کی طرف سے یہ الفاظ لکھنے کے بعد میں نے ناکدانہ نگاہ اپنی اس تشکیل پر ڈالی اور اس کے بعد وین میں بیٹھ کر بے واپس چل پڑا میری اپنی حصیت مائیکل جوشر کے میک اپ میں بحفوظ تھی اور اس وقت تک جب کسی کو مائیکل جوشر پر شبہ نہ ہو جائے مجھے اپنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ بیٹھ منان سے واپس مائیکل جوشر کی کوٹھی میں آ گیا اور اس کے بعد میں نے اور تعدیم نے مل کر وہ تمام نشانات مٹانا شروع کر دیئے جو ہماری طرف رہنمائی کرتے تھے ویگن کو صاف کر دیا گیا ڈائننگ ٹیبل پر سے تمام نشانات ختم کر دیا گیا مائیکل جوشر کو ابھی میں نے زندہ رکھا تھا کیونکہ یہ شخص کسی بھی موقع پر ہمارے کام آ سکتا تھا اس تمام تر کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد صبح کو تقریباً ساڑھے پانچ بجے ہم لوگ آرام کرنے لیٹ گئے اس رات میں نے تعدیم کو واپس نہیں جانے دیا تھا میں معمول سے ہٹ کر کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس دوران میں نے کوٹھی میں موجود ملازموں کا جائدہ لے لیا تھا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مائیکل جوشر کے کسی بھی معاملے پر نگاہ رکھتا ہو یا اس میں دلچسپی لیتا ہو تعدیب اس کاروائی سے بہت دہشت زدہ تھی اس کی خاموشی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ وہ مجھ سے اس وحشت کی امید نہ رکھتی ہوگی تم بہت متاثر ہو تعدیب میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں علی میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں لیکن امریکہ میں یہ سب کچھ کر کے تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے میں نے تم سے کہا تھا تعدیب میں یہاں اپنی آمد کا اعلان اپنے میار کے مطابق کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تمہارے خیال میں کیا امریکی میک میں حقیقت کا خوج نہیں لگائیں گے ضرور لگائیں گے میں نے مسکرہ کر کہا کیا انہیں اس کوٹھی پر شبہ نہ ہوگا کیونکہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب لوگ ایک مقصود وقت پر یہاں جمع ہوئے تھے بے شک یہ ثابت ہو جائے گا لیکن بہت دیر کے بعد اور اس سمیہ تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے میں نے ان لوگوں کو تحریری دعوتنا میں نہیں بیجے تھے اور میرے فون خود اور میرے فون خود انہوں نے وصول کیے تھے اس انکشاف میں دیر لگے گی کیوں نہ ہم یہاں سے نکل چلیں ابھی نہیں تعدیب میں یہاں رکھ کر اپنے دوست کا انتظار کروں گا کون سے دوست کا امریکہ میں ایک ہی سب سے بڑا دوست ہے میرا اور وہ ہے اولی واوڑ تعدیب نے آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر اس نے آنکھیں نہیں کھولی وہ غالباً سو گئی تھی دوستروں دن صبح اس وقت آنکھ کھولی تھی جب کوئی زور زور تھے میری خوابگاہ کا دروازہ دھڑڑا رہا تھا یہ ایک بڑا ملادم جوزف تھا کیا بات ہے میں نے خوابگاہ سے باہر نکل کر پوچھا بہت خوفناک واردات ہوئی ہے جناب مستر راشر موشے رمیان لوشے آئین اور دوسرے بہت سے لوگ